آگ پنجاب میڈیکل کالج میں آگ لگ گئی آگ پنجاب میڈیکل کالج کی کینٹین کے پیچھے واقعہ جھاڑیوں میں لگی جو بات میں پھیل گئی آپ کو اپڈیٹ کریں فیصلہ بات پنجاب میڈیکل کالج میں آگ لگ گئی آگ پنجاب میڈیکل کالج کی کینٹین کے پیچھے واقعہ جھاڑیوں میں لگی جو بات میں زیادہ پھیل گئی آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالیج میں آگ لگ گئی آگ پنجاب میڈیکل کالیج کی کینٹین کے پیچھے واقعہ جھاڑیوں میں لگی جو بات میں زیادہ پھیل گئی آپ کو آتی زدگی کی واقعہ سے متعلق اپڈیٹ کریں فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالیج میں آگ لگ گئی آگ پنجاب میڈیکل کالیج کی کینٹین کے پیچھے لگی اس کے بعد یہ آگ پھیل گی عزدار حسین ہمارے صاحب موجود ہیں عزدار یہ آگ کس نے لگائی یا کیسے لگی کچھ معلوم ہو سکا آج پلکل اس سلسلے میں بھی تحقیقہ جاری ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے اور کس کی جانب سے جو آگ لگائی جائی ہے فیلال جو پنجاب میڈیکل کالج ہے اس کی کنٹینگ کی بیک شارٹ پر باقیہ جو جاری ہیں یہاں پہ پہلے بتایا جارا ہے کھڑا کرکٹ کو آگ لگائی گی ڈاکومنٹس کو آگ لگائی گی جو کہ بعد میں جو تھی وہ تیزی سے پھیل گئی اور آپ اب میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریسکیو کی جانب سے اس وقت کھولنگ کا عمل جاری ہے اور ریسکیو کی جانب سے آگ بجانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جاری ہے تاہم اگر بات کی جائے تو ابھی کھولنگ کا جو جساں میں نے بتایا کہ عمل جاری ہے تو آگ پہ جو ہے وہ کنٹرول پا لے گئے ہمارے ساتھ یہاں پہ ریسکیو موجود ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ریسکیو کیا کہنے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آگ کسی لگی سر بتائیں کہ آگ کسی لگی سر ابھی تو ہم آئے ہیں ہمیں تلاہ ملی آ کر آ کر کبوب آیا ہے تو مزید بات میں پوچھتے ہیں کہ وجہ کسی لگی لیکن چانسز جائی ہے کہ کسی نے سکرٹ پھینکی ہوگی سوکی گاہ سے جاری ہے سکرٹ پھینکنے کے باعث آگ لگی ہے جو ابتدائی طور پر آپ کا معلومات تھا وہ آگ پھیلی ہے کتنے ایریا پہ آپ کے سامنے تقریباً ایک کنال کا جگہ ہے اس میں آگ پھیلی تھی تقریباً ایک کنال کی قریب جگہ تھی جہاں پہ یہ آگ پھیلی ہے اور میرا کامرہ میں کمر بھوٹا ازادار حسین عبدالرہ یہ بتائیے کہ آگ لگی کب ہے اور کتنی دیر بعد یہ ریسکیو کی جو ٹیم ہے یہ پہنچی ہے تقریباً جب ہمیں اطلاع محصول ہوئی تو تقریباً پندرہ ایک منٹ پہلے ہمیں ایک کال محصول ہوئی ہے کہ پی ایم سی میں جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے جس کے بعد ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو آگ جو تھی وہ پھیل چکی تھی یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ آگ لگے کو ہو چکے ہیں اور جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو ایک گاری جو تھی وہ یہاں پہ ریسکیو کا اس کے طرف سے عمل جاری تھا اور دوسری جو گاری تھی وہ ہمارے ساتھ ہی پہنچی ہے یعنی کہ جو دوسری گاری تھی وہ بار میں پہنچی ہے اور ایک گاری جو تھی وہ پہلے یہاں پہ آگ بجا رہی تھی اور ایک ریسکیو گاری تھی آپ مختصر یہ بتائیے کہ آزادار حسین کہ کالیج کا کوئی حصہ متاثر تو نہیں ہوا آگ سے آپ پہ فائر برگیٹ کی پہنچی ہے کوئی بھی کالیج کا جو حصہ ہے وہ متاثر آگ کے باعث نہیں ہوا پھلال یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی جانب سے جو ہے وہ سگرٹ ٹھیک ہے آزادار حسین آپ نے اس آگ سے متعلق تفصیل اللہ بیٹ کیا شکریہ آپ کا آگ پر قابو پا لیا گیا آپ کولنگ کا عمل جاری ہے